بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ بلکہ ٹھک ٹھاک ہوں گے آج آپ کے سامنے ایک گولڈ ورسس یو ایس ڈی کا چارٹ ہے جو اور ہم آج فورکاسٹ کریں گے ڈیلی کو اور ہمارے ویک میں پانچ ویڈیوز آئیں گی جو آپ ڈیلی بیس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا دن گولڈ کی اس ڈائریکشن میں جانا ہے آپ سیل پہ بیٹھیں یا پھر بائے کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں پوچھتے ہیں کہ ہم سر سیل کریں یہاں پہ یا یہاں پہ بائے کریں تو اس کے لیے ہم ڈیلی بیس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کو آپ نے نظر رکھ کے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے ڈیلی بیس پہ ٹھیک ہے تو ہم ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم فرنڈ یہ آپ کے پاس ایم تھارٹی کا کینڈلز مطلب ٹریڈ چارٹ اوپن ہے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جیسے کہ ہمارے ویکلی فورکاسٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ جو گولڈ کا جہاں سے یہ اوپن ہوگا وہیں اس کا پیوٹ ہوگا تو مارکٹ بڑی زیادہ سلیپیج کے ساتھ اوپن ہوئی ہے اور چونکہ اس کی سب سے بڑی ریزن میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ بینک جو سیلیکون بینک ہے امریکہ کے اندر وہ بینک کرپٹ ہوا ہے اور اس کے دیوالیاں ہونے سے ڈالرز پہ کافی زیادہ امپیکٹ پڑا اور یہ سبی لوگوں کو اس کا پتا تھا کہ منڈے والے دن مارکٹ کچھ ایسا کرے گی ضرور تو اس کے بعد جیسے میں نے بولا تھا کہ اگر عام روٹین وائز اگر ہم نے اس کو دیکھا ہوتا تو اٹھارہ سو کچھتر اس کی پہلی سیل تھی لیکن اگر اس کو بریک کرتی ہے تو یہ اس کی پہلی جو ہے نا بائے کنفرمیشن تھی اس کے بعد اٹھارہ سو نوے اور اٹھارہ سو نوے اٹھارہ سو تشانانوے سے مارکٹ نیچے آئی ہے تقریباً آلموسٹ ایک سو پچاس پپ نیچے چلی گئی اور جن لوگوں نے وہاں سے سیل لی تھی وہ اچھا خاصہ انہوں نے پروفٹ کو انجوائے کیا یہاں سے مارکٹ چل کے یہاں تک آئی اور لوگوں نے یعنی تقریباً اٹھارہ سو ستر سے بھی نیچے آئی ہے تو آج کا اصل جو چیز بتانے والی ہوتی ہے کہ آج کے دن کون سا پوائنٹ ہے جس کے کو مد نظر رکھ کے آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو ترننگ پوائنٹ ہے مارکٹ کا وہ اٹھارہ سو ستر اشاریہ ساتھ ہے اگر اس سے اوپر مارکٹ رہے گی ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستر اشاریہ ساتھ اگر اس سے اوپر مارکٹ رہے گی تو آپ نے بائے تلاش کرنی ہے ٹھیک ہے اور ایس ایل اس سے نیچے رکھئے گا اور اگر اس سے نیچے مارکٹ چلی جاتی ہے اٹھارہ سو ستر اشاریہ ساتھ سے نیچے مارکٹ چلی جاتی ہے تو آپ نے سیل لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو سیل سٹاپ ہے وہ آپ نے اوپر رکھ کے لینی ہے کوئی بھی ٹریڈ بینا ایس ایل کے آپ نے نہیں لینی کیوں کہ آج اٹھ بج کے تیس منٹ پہ بھی نیوز ہے ان تمام اس بینک کے حوالے سے جتنی بھی امریکہ میں بینک ہیں کہ کیا اس بینک کریپٹ ہونے سے باقی بینکوں پہ ایمپیٹ پڑے گا کے نہیں اس نیوز کی وجہ سے اور می بھی اس ٹائم بہت تیزی کے ساتھ مارکٹ دوبارہ سے فلیکچویٹ کریں ابھی دیکھیں مارکٹ ڈریکٹری اپنی ٹرننگ پوائنٹ سے دوبارہ واپس مڑ گیا اگر آپ نے اٹھارہ سو ستتر سے بائی لی ہوتی تو اس وقت آپ نے اچھا خاص تقریباً کوئی ساٹھ پیپ کا پروفٹ لے چکے ہوتے تو ڈیلی بیس پہ ہم آپ کو صرف ایک چیز بتایا کریں گے جو ہماری ویڈیوز ہوگی کہ آپ ٹرننگ پوائنٹ اس کا کون سا ہے جہاں سے مارکٹ موو ہوتی ہے آج کے دن اگر اٹھارہ سو ستتر اشاریہ ساتھ سے اوپر مارکٹ رہتی ہے تو ہم بائی کی طرف رہیں گے اور اگر اٹھارہ سو ستتر اشاریہ ساتھ سے نیچے مارکٹ جاتی ہے تو ہم سیل پہ رہیں گے سیل تلاش کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی فورکاس ڈیلی بیس پہ آپ کو ملتے رہے گی آپ کو ایک پوائنٹ مل جائے گا جس کی بیس پہ بہت سارے روگ اس پوائنٹ کو دیکھ کے جو ہنہاں سکیلپنگ کرتے ہیں کچھ لانگ ٹرن بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک پوائنٹ مائنڈ میں رہے گا باقی آپ نے اپنی منی منیجمنٹ کو سامنے رکھ کے ٹریڈ لینی ہے کیونکہ جتنی بڑی لارڈز آپ یوز کریں گے اتنے آپ کی لاؤسز اور پروفٹ کے چنسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ مارکیٹ ہے اس لیے ہمیشہ لارڈز سائز کو اپنے کنٹرول میں اور منی منیجمنٹ کے مطابق رکھ کے کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ